میں نے جو بھی نقابتوں میں پڑھا ہے جس بھی ہستی کا ذکر کیا ہے مجھے اللہ کی طرف سے میرے کلام کی قبولیت کی صدد مجھے یوں ملی ہے کہ جس جس کا ذکر میں نے کیا ہے مجھے اس ہستی کے دربار پہ جانے میں شہادت ملی ہے جس بھی ہستی کا میں نے نام لیا ہے امام علی مقام کے قدموں میں حضرت عباس کے قدموں میں مولا علی کے قدموں میں بحلول دانا کا ذکر میں نے تھوڑے دن پہلے کیا تھا تو ان کی بارگاہ میں حاضری حضرت بلال حبشری کی بارگاہ میں شرف حاصل ہوا پھر اصحاب قاب کا ذکر نو وہ اصحاب جس میں دس نور کا گتہ قبلہ اصحاب کی مجھے زیارت حاصل ہوا اور پھر اصحاب سے کھوڑا ساگے پہاڑ کی آقاخری کو لندی چھوٹی یہاں پر حبیل کو قتل کیا تھا قبیل نہیں جیسے اس نے قتل کیا وہ شام میں دو دن پہلے میں ادھر تھا اور جیسے اس کو قتل کیا گیا تو وہ پہاڑ کا موں کھلا ہے جیسے انسان کا موں کھلتا ہے جیسے انسان کے موں میں زبان ہے ویسے پتھر کی زبان پہاڑ کے موں میں تھی جیسے یہ دانت انسان کے ہے ویسے وہ پہاڑ کے تھے اس نے قبیل کو کھانے کے لیے موں کھلا ہے آج بھی وہ موں کھلا ہوا ہے اللہ نے حکم دیا جہاں جہاں روکو کبلا وہ اللہ کا حکم لے کے جہاں آئے جہاں نے پچے کے ساتھ ایسے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو رکھا ہے اور آج بھی جہاں ہاتھ اس پہاڑ میں نزمہ ہے سبحان اللہ مجھے سعادت تھا جیے اس پنجے کو چڑھنے کی جبریل کے ہاتھ کا پنجا وہ پہاڑی اس طرح ہے کہ تھوڑا سا پنجوں کے بل اٹھ کے اس کو چون سکتا ہے اس قدر میرا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوتا گرامی قدر میں ان ساری لیارات حضرت بی بی زینب صدی اللہ علیہ وسلم اور یزید کا وہ دربار جہاں وہ بزار جہاں سے گزر کے ساتھ آتا ہے اور پھر قبلہ اس دربار کے ساتھ ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے ادھر ساتھ دربار ہے اور ساتھ یحییٰ علیہ السلام مجھے ادھر ایک آدمی نے بتایا کہ جب یزید نے کہا کہ یہ باغی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر سے آواز آئی تھی کہ اے یزید یہ باغی نہیں یہ اہلِ بیت ہے سبحان اللہ گرامی قدر ہزاروں ایسے مقامات حضور کی ناد کے صدقے ابھی تازہ چند گھنٹوں پہلے میں نے آنکھوں میں سموکے آپ کے سامنے لائے ہو اور میں چاہتا ہوں ایسا ورد کرو تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پھر سوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے تو گونج بڑھ جائے چند اشار کے ساتھ میں اپنے بھائی کو دعوت دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ علماء اور بھزر آپ سے اجازت لیتے ہوئے بس دعاوں میں یاد رکھیں باقی ذرا اٹھائیں نہ دونوں ہاں ہاتھ نیشے نہ رہیں ذرا چادروں سے ہاتھ نکال لیں بتا تھی کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کس کے لب سے نکلا ہوا یہ کلبہ سب کی بخصص کو سبب بک جائے